اچھا تو آپ کا کوئی گھر نہیں ہے آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کیا یہ حالت منائی آپ کو کوئی منع نہیں کرتا آپ کے خاندان میں ایک اس لڑکی کے لیے ایک تصویر جسے آپ ملے بھی نہیں ہو آج تک پھر بھی آپ نے یہ حالت منائی ہوئی ہے یار یہ میری سچی محبت ہے یار محبت ہے یہ لبنا کان مجھے ملاد ہو آپ کی بہت مہربانی ہے اس کے لیے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں تلہجب بار اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو سچ زلہ سرگودہ کی تحصیل کوٹ مومن میں رہنے والا ایک منچلا جس کو عوام چھوٹا مولوی باگڑیاں والے کے نام سے جانتی ہے اور وہ ایک لڑکی کی یاد میں پاگل ہے جو ایک ٹک ٹاک سٹار لبنہ کھان ہے آئیے ہم آپ کو اس منچلا عاشق جس کا نام چھوٹا مولوی باگڑیاں والے اس سے ملواتے ہیں اسلام علیکم جیوالے کسلا یہ آپ نے کیا اپنی حالت بنائی ہوئی آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہ کون ہے لڑکی ہے اس لڑکی کے بارے میں بتائیے یہ لبنہ کھان ہے یہ میری محبت ہے یہ سچی میری محبت ہے میں نے اس کے لیے کچھ کچھ ہی بھی کر لینی ہے آپ نے اس لڑکی سے کبھی ملے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے اصل ریال میں نہیں میری محبت ہے یار کچھ بھی نہیں ہے اس کو مجھے ملوات ہو آپ کی بہت میر بنی اچھا تو آپ نے اپنی حالت ایسے کیوں بنائی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ اس کے خاطر میں نے سب کچھ کہا دیا ہے اچھا تو اس لڑکی نے آپ کو کہا کہ اپنی ایسی حالت ملاؤ تو میں آپ کو ملیں گی یہ کیسی محبت ہے آپ کے آپ اس پارے میں کیا کہیں گے ہمیں کو سمجھائیں آپ کی یہ حالت یہ پبلک یہ سب آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو آپ اس طرح گلیوں میں روڑ پر پھرتے ہیں یار میری سچی محبت ہے یار کچھ نہیں ہے میں ادھر بیٹھوں اپنی لپنا کھان کے لیے یار یہ میری سچی محبت ہے یار محبت ہے یہ لپنا کھان مجھے ملا دو آپ کی بہت مہربان ہے اس کے لیے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا چلو ملوانے کو تو چھوڑو آپ نے اپنی حالت اپنی کیوں بنائی ہے حالت کے بارے میں بتائیں آپ یہ گلیوں میں بازاروں میں یہ سڑکوں پر یہ پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے آپ یہ دیکھیں جس طرح وہاں میں کٹھی ہو جاتی ہے آپ کی حالت دیکھ کر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کیوں ہے اپنی حالت کی وجہ بتائیں یہ میری محبت ہے اس کے بارے حالت محبت میں میں ایسے ہو چکا ہوں اچھا تو آپ کا کوئی گھر نہیں ہے آپ کے ماں باپ آپ کے بین بھائی آپ کیا یہ حالت بنائی ہے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا آپ کے خاندان میں ایک اس لڑکی کے لیے ایک تصویر جسے آپ ملے بھی نہیں ہو آج تک پھر بھی آپ نے یہ حالت بنائی ہوئی ہے آپ اپنے ماں باپ کی کوئی عزت کا خیال لیے آگے پیچھے یہ اپنے کپڑے آپ کا کوئی کام دھندا نہیں ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں جرا میں بہت کام بھی کرتا تھا اس کی محبت میں میں نے یہ حالت اپنی دیکھ لو میری یہ کیا چیز ہو گیا مجھے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے میرے ساتھ یہ اس کے ساتھ میری سچی محبت ہے مجھے گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے میں یہ دیکھ لو سڑکوں پہ روٹوں پہ ادھر پڑا ہوں ہم یہ آپ کی حالت دیکھ رہے ہیں تو پبلک بھی دیکھ رہی ہے تحصیل کوٹ مومن میں سب آپ کو جانتے ہیں لبنہ خان کے آپاشی کو تو آپ کی رسائی تو ہوگی نہیں لبنہ خان تر تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل بولو سچ کے ذریعے لبنہ خان تک کیا مسئل پوچھانا چاہیں گے ہمیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ یہ مسئل لبنہ خان تک آپ کا پہنچ جائے تاکہ وہ آپ کی حالت دیکھ سکے اور کیا پتہ وہ آپ سے ملنے آ جائے لبنہ خان کا میں سے دوں گا میرے ساتھ ساتھ شادی کر لے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں اپنا کاروبار کر لوں گا میری اس کے ساتھ سچی محبت ہے یار کیا آپ کا بتاو یار یہ جو لبنہ خان کا عاشق ہے یہاں کی زلہ سرگودہ کی تحصیل کوٹ مومن کے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے اس کو بہت بار خودکشی سے روکا ہے تو جی میں اسے خود پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے جو ایک بار نعمت مل دی اس کے بعد کبھی یہ نعمت چھن جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتی تو میں اسے یہ کوسٹن کرتا ہوں کیوں اس طرح ایک لڑکی کو جس سے یہ آج تک نہ ملے نہ دیکھے اس کو ریال میں صرف اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اور اس کا ایک فین اس کا عاشق جو کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں جبکہ اس کی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تو میں ایسے یہ سوال پوچھنا کہ آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کیسے ہیں کہ اس لڑکی کے پیچھے ایسے پاگل ہو گئے ہیں یار میرے سچ کی محبت ہے یہ لبنہ کھان مجھے ملا دو یار تم کیا کرتے ہو آگا سے اپنی زنانے لگ جاتے ہو یہ کیا تم نے اطمائشہ لگایا جی ناظرین زلہ سرگودہ کی تحصیل کوٹ مومن میں ایک منچلا عاشق جس سے آج ہم آپ کو ملوا چکے ہیں اور آپ نے اس کی حالت زہر خود دیکھیا ہے اور وہ ایک لڑکی کے لیے پاگل ہے جس سے وہ آج تک ملا نہیں جیسے کہ آپ نے اس بارے میں سب کچھ دیکھ چکے ہیں تو لبنہ کھان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اس کی کوئی رسائی نہیں آپ تک اور نہ ہی آپ سے مل سکا ہے آج تک اور نہ ہی یہ کبھی آپ تک کوئی میسیج پہنچا سکا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل بولو سچ کے ذریعے ہم آپ تک یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ لبنہ کھان کاشک بنا ہوا ہے آپ کو بدنام کر رہا ہے تو آپ آئیں اس سے ملنے اور اس کی خواہش ہے کہ یہ آپ سے ملے تو ناظرین ایسے بہت سے واقعات اور حالات جیسے جیسے ہمارے پاس ہیں گے ہم آپ کو فوری سے فوری ان سے آگاہ کریں گے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ